دکھے دوران فسے ہوئے تھے ماں باپ یہاں بہت چھنٹ تھے کیا ہوگا ہمارے بچوں کو کوئی میسائی لیری گر گئی کوئی توپ گر گئی ہے کوئی بم گر گیا کیا ہوگا ہمارے بچوں کو یہاں ان کے سارے ماتا پیٹا نے یہ کہنا سور کیا کہ موڈی جی چاہے جو بھی ہو ہمارے بچوں کو آپ یکرین سے لے آئیے جو کام دنیا کا کوئی دیس رہی کر پایا بہنو بھائیو وہ کام آپ کے پردھان منطری موڈی نے کر دکھایا انہوں نے ٹیلی فون اٹھایا اور یکرین کے راشت پتی میسٹر جلنسکی سے بات کی آکرن کرنے والے دیس روس کے راشت پتی میسٹر پوتن سے بھی بات کی اور دنیا کا جو سب سے طاقتوردے اس امریکہ مال آ جاتا ہے اس امریکہ کے راشت پتی میسٹر بائیڈن سے بھی بات کی اور آپ نے دیکھا ہوگا سماشات پتروں میں پڑھا ہوگا کہ بہنو بھائیو ساہے شار پانچ گھنٹے کے لیے یدھر رک گیا اور ہمارے جہاج ہمارے سینہ کے نیوی کے ائر فورس کے جوان ان تیس ہزار جوانوں کو لے کر بدیارچیوں کو لے کر وہ بھارت آگے ہیں یہ ہے بھارت کی طاقت یہ ہے بھارت کی حیثیت حیثی سٹی بنی ہے اور میں کہتا ہوں بھارت آگے بڑھ رہا ہے تو ہندوستان کے جو بھکاسی لطوہ وکسٹ راجی ہیں ان کا بھی بہت بڑا یوگدان ہے اور میں کہنا چاہوں گا مدبردیش کا بھی ایک بہت بہت بڑا یوگدان ہے کیونکہ دو ہزار ایک دو میں جب یہ مکہ منتری نہیں بنے تھے ہمارے شیوراج شنگ جی شوہان اس کے پہلے سکھل گھریلو اتپادن یعنی آپ موٹا موٹا دی کہنا ہو تو مان لیجیے کہ یہاں پر سارا دھن دولت لگ بگ ملا کر ایک ہتر ہزار پانچ سو چورانبے کروڑ روپیا تھا جہاں سے سن لیجیے جی ڈی پی سکھل گھریلو اتپادن ایک ہتر ہزار پانچ سو چورانبے کروڑ روپیا تھا پورے مدبردیش کا لیکن کمال کیا ہے شیوراج شنگ جی شوہان کی سرکار کرنے آج وہ بڑھ کر تیرہ لاکھ بیاسی ہزار دو لاکھ تیرہ لاکھ بیاسی ہزار کروڑ ہو گئی بہنبائیو یہ چھوٹی اپلبدی نہیں ہے بہت بڑا کام کیا ہے پہلے ایک ویقت کی آمدنی بام اس کے لیے گیارہ ہزار ہوا کرتی تھے آج بڑھ کر ایک لاکھ چالیس ہزار کروڑ سے زیادہ ہو گئی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب کی آمدنی ایک لاکھ چاریس چاریس ہزار ہو گئی لیکن دھن دولت سمپتی جو مرد پردیش میں بڑھی ہے اس کا اوسط نکالنے پر اتنا آتا ہے پہلے اوسط نکالتے تھے تو پرتی ویقت کیول 11,718 روپیہ آتا تھا آج اگر ہم اوسط نکالتے ہیں تو وہ پڑھ کر لگ بگ ایک لاکھ چالیس ہزار کروڑ روپیہ ہو گئی ہے یا کوئی چھوٹی موٹی اپلبدی نہیں ہے اور اتنا ہی نہیں ہے تارے دیش کی ارث بیوستہ یعنی بھارت دیش کی دھن دولت میں پہلے مرد پردیش با مسکل تین فیشری تین دسولہ پانچ تین دسولہ چھے یہی یوگران کیا کرتا تھا لیکن یہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے وہ کرشمہ کر دیا کہ آج پورے دیش کی جی ڈی پی میں ہمارا یہ مرد پردیش میرے بہنوں بھائیوں فور پوائنٹ ایٹ پرسنٹ کا یوگدان دینے کا کام کر رہا ہے اور یہ سترے یری جاتا ہے تو ہمارے مرد پردیش کے بہنوں بھائیوں کو جاتا ہے کرشمائی کام آپ لوگوں نے یہ کیا ہے اور میں کہہ سکتا ہوں آپ کے ہی سرم اور پریسرم کا نتیجہ ہے موڈی جی کے نتر تو کا یہ کرشمہ ہے کہ جو بھارت دوہجار چودہ کے پہلے ارث بیوستہ کے آکار کی دشتیشے دھن دولت کے معاملے میں دنیا کے دیسوں میں دسویں نمبر پر یارہویں نمبر پر ہوا کرتا ہے بہنوں بھائیوں آج آپ کو خوشی ہوگئی کہ نو ورسوں کے اندر ہی وہ کرشمہ کر دیا موڈی جی کے نتر تو کی ترکار میں کی دسویں نمبر سے شمپ لے کر آج ہمارا بھارت دنیا میں ارث بیوستہ کے آکار کے معاملے میں پانچویں افتان پر یا کھڑا ہو گیا ہے اور بڑی بڑی ویتیس انسٹھائیں بھی سمجھ یہ کہہ رہی ہیں یہی سلسلہ چلتا رہا یعنی یہی کرم یعنی چلتا رہا تو اس سنبھاؤنہ کو نکارہ نہیں جا سکتا کہ آج کے تین سال کے بعد ہی دھن دولت کے معاملے میں ارث بیوستہ کے آکار کے معاملے میں ہمارا بھارت دنیا کی ٹاپ تھری کنٹریز میں آ کر کھڑا ہو جائے گا دنیا کے ٹاپ کے تین دیسوں میں آ کر کھڑا ہو جائے گا اور ہمارے پردھان منترین تو شنکلپ لیا ہے چاہے جو بھی ہو چاہے جتنا تھا پریسرم ہم لوگوں کو کیوں نہ کرنا پڑے سارے بھارتواشیوں کو کیوں نہ کرنا پڑے دو ہزار سینٹالیس آتے آتے یعنی آجادی کے سو ورث پورے ہونے کے ساتھی ہم بھارت کو ارث بیوستہ کے آکار کی دشتی سے دنیا میں ہم سب سے بڑا دیس بنانا چاہتے ہیں یہ ہمارا سنکلپ ہے اور اسی سنکلپ کو لے کر ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کے لئے آوشک ہے میرے بہنے بھائی کہ ہر راجیوں میں بھی سرکاریں ایسی ہونی چاہیے جو انکول ہیں ایسی سرکار نہیں ہونی چاہیے موڈی جی وہاں سے کچھ کہیں اور راجی کی سرکار سنے ہی کیسے ہمارا دیش دھنوان ہوگا کیسے ہمارا دیش کھوش آل ہوگا اس کی کلپنا بھی نہیں کی جا تک دی ہے اسی لئے میں کہتا ہوں آج یعنی بھارت آگے بڑھ رہا ہے تو اسے مدبردیش کی بھی ایک بہت ہی مہتپون بھومی کا ہے میرے بہنوں بھائیوں اور میں یہی آپ سب سے ارنوز کرنا چاہوں گا کہ مدبردیش میں جو بدلاؤ آیا ہے بہنوں بھائیوں کسی بھی صورت میں رکھنا نہیں چاہیے اس لئے آپ ستہ سپر پرسند بھارتی جنتہ پارٹی کو پرابت ہو شوراہ شنگ جی شوہان کو پرابت ہو ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی بیڑی شرما جی کے نیترٹ میں جو سنگٹھن کام کر رہا ہے اس کو پرابت ہو اسے دیکھنے کی آوشکتہ ہے آپ لوگوں نے دیکھا بیچ میں ڈیڑھ سال کے لیے قبلنات جی آئے تھے کیا کر دیا گریبوں کا سر چھت سے ڈھکنا چاہیے گریبوں کے سر پر چھت ہونی چاہیے اس لئے موڈی جی نے یہاں پر آواز سوکرت کیے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم دو لاکھ آواز بنائیں گے ہی نہیں ہے کہ اول اس بات کی شنطہ انہیں ستا رہی تھی کہ کہیں اس کا سترے موڈی جی کو نہ چلا جائے اور جو ڈیڑھ سال انہیں سرکار چلائی ہے یہ ہی کام کیا ہے جتنے ہماری پرانی یوجنائی تھی ان کو بند کرنا اور جو ہماری کیندر کی یوجنائی آتی ہیں جو یوجنائی موڈی بڑا کر بھیجتے تھے انہیں بادہ ڈالا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ساید ہی کوئی سرکار اتنی اعتمیدن سیل ہو تکتی ہے کہ گریب کو بھوجن کے بعد سب سے پہلی آواز شکتہ جو اس کی ہوتی ہے اس کے سیر پر چھٹ جائی ہے اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مکان بنائیں گے ہی نہیں کیا تمہاتن کر دیا ہے اور برابر ان کی پارٹی کانگریس پارٹی آپ نے دیکھا ہوگا جب سے آجار بھارت میں انہوں نے لوگ تانتر کی وستہ میں کام کرنا پرارم کیا تب سے برابر کہتے ہیں ہماری سرکار بتاؤ بناو گریبی ہٹاؤ گریبی ہٹاؤ برابر ہر چناہ میں گریبی ہٹاؤ کا نعرہ دیتے رہے لیکن آپ دیکھا آپ نے دیکھا کہ گریب گریب بنتا گیا ابھی ایک آنکڑا آیا ہے اور میں تو پریس کے مطروں سے بھی کہوں گا کہ ہمارا آنکڑا گلتوت اکبار کے پنوں پر لکھ دیں کیونکہ میں جنتا کی آنکھوں میں دھول جھوک کر رائی بیت کرنے میں میں وشفاف نہیں کرتا ہوں جمتا کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر رائی بیت کرنے میں وشفاف کرتا ہوں میرے بہنو بھائے کیا بھی نیتی آئیو کی ریپورٹ آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ موڈی جی کے پردھان منتری رہتے ہوئے ساڑھے تیرہ کروڑ لوگ گریبی ریکھا کے اوپر چلے گئے ہیں اور ایک اور ریپورٹ آئی ہے انٹرنیشنل مانٹری فنڈ کی انہوں نے تو کہا ہے کہ بھارت میں چھالیس کروڑ لوگ گریبی ریکھا کے اوپر چلے گئے ہیں